تو دوستو آج کو جو میرا ٹوپک ہے بارہ مولد دس سمپیر کو چارجر کو ہم نے خود بیٹھے گھر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں چارجر بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ریکوائیڈ ہے تو آج میں اپنی اس ویڈیو میں ٹوٹل ہی بتانے والا ہوں کہ دس سمپیر کو چارجر کو ہم نے کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرتے تھا بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ دس سمپیر کے چارجر کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ریکوائیڈ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس سرکیٹ کی بارے میں بتا دیتا ہوں بارم بورد کٹ آؤٹ کا ہمارے پاس سرکیٹ ہے جو کہ جیسی ہی permite فل ہولھ گئے جیسے ہی فل ہوتی ہے ہمارے کو کٹ آؤٹ کروا دیتا ہے تو اس کے بعد ہمارے کو جن چیزوں کی ریکوائیڈ ہے وہ ہے تس سمپیر째 тобھی ڈیو کوئیڈ ہے سمپیر کے ٹرانس فارمر کے در حلовых ملنے بائیہ جو میں نے مریز ہول کر لیے تو بارم بور کر دست کس سمپیر کے چارجر رائے تو اس کے بعد ہمارے کو ضرورت ہے کچھ ڈائیوٹ کی ضرورت پڑے گی جو کہ بریج الیکٹری فائر کا کام کرے گا کس طریقے سے ہم لوگ بریج الیکٹری فائر بناتے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک جوڑی ہمارے کو چھٹکی کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہماری کیبل ٹرمنیشن پر ہوگی تاکہ ہم لوگ بیٹری کے کنیکٹر پر اس کو لگا سکیں اس کے بعد ہے کچھ ہمارے پاس ڈی سی وائر کا استعمال کر رہے ہیں اور کچھ ای سی وائر کا استعمال کر رہے ہیں جو انکمنگ ہوگی اور آؤٹ گوئنگ سپلائی ہماری ہوگی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بوڑی ہے جو کہ نیشنل کمپنی کی ہے لیکن اوریجنل یہ نیشنل کی نہیں ہے بس یہ ہمارے دیزائن کیا ہوئے تو اس کے پر ہم لوگ کس طریقے سے اپنے ٹرانسفارمر کو فٹ کریں گے کس طریقے سے اس کے کنیکشن ہوں گے تو میں تمام آپ کو بتاؤں گا تو میں جلدی سے پہلے سب سے پہلے ٹرانسفارمر کو اپنے اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنے ٹرانسفارمر کو اوپن کر لیا تو اس کیب تک میں نے ٹیسٹنگ نہیں کی کہ یہ ہمارا اوکے ٹرانسفارمر ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں سیریز وائر سے اس کو چیک کروں گا کہ کیا یہ ہمارا ٹرانسفارمر بلکل اوکے ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے کہہ کر نہیں اپنی اس سنسولیشن کو ریموف کرتے جانا ہے تو یہ ہماری جو کوپر وائر ہے اس کو اچھے سے آپ نے کہہ کر لینا ہے ریموف کر لینا تو یہاں سے ہم لوگ اس کو کیا کر لیں گے کٹ کر لیں گے جو ایکسٹرا ہمارے پاس کوپر وائر دی ہوئی ہیں تو یہ ہماری یہاں پہ کٹ ہوگی تو اب میں سیریز وائر سے چیک کروں گا یہاں پہ اپنی ٹو 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 ٹی سپلائز دیکھیں اور یہاں پہ چیک کروں گا کہ کتنے والٹیج مجھے مل رہے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے اپنی سیریز وائر کو کنیک کر لیتا ہوں تو دوستو آپ کو میں ایک چیز بدا چلتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایسے سپارک کر رہا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹرانسفارمر اوکی ہے یہ فالٹی نہیں ہے تو اب میں کہہ کرتا ہوں اپنے ملٹی میٹر کے ذریعے اس کی والٹیج کو چیک کر لیتا ہوں کہ یہاں کتنے والٹیج مجھے مل رہے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے ایک رکھ لیا ملٹی میٹر تمہیں اس کو لے جاؤں گا والٹیج پہ ڈی سی پہ نہیں رکھیں گے ہم لوگ یہ ایسی پہ رکھیں گے ڈی سی پہ تب ہم لوگ کریں گے جب بھی ہمارا بریج لگ جائے گا تو یہاں پہ ایک وائر لگا لینا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں والٹیج اس کے ذرا ایک یہاں پہ اپنے رکھیں اور ایک یہاں پہ رکھیں گے پندرہ اشاریہ چھے تو یہ بیٹری چارجر کے لیے بہترین وولٹیج ہے بارہ وولٹ تو تھوڑے اوپر ہونے چاہیے تاکہ جب ہماری بیٹری بارہ وولٹ پہ پہنچے تو دونوں کے وولٹیج برابر نہ ہونے چاہیے تو اس سے کیا دوتا ہے ہمارا ٹرانس فارما کو زیادہ کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈائیورڈ انہیں کے بھی خطرے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں سیٹ پہ برابر وولٹیج ہو جاتے ہیں تو یہ وولٹیج ہمارے ٹھیک ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے پلک کو انپلک کر لیتا ہوں تو اب اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہے اپنا بریج بنانا تو بریج کو کس طریقے سے بنا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس چار ڈائیورڈ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بریج کو ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے دو ڈائیورڈ کو لینے اپنے پاس تو ان دونوں کے آپ وائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری وائٹ ہے وائٹ پن جو ہے ان کو یہاں سے گھما دینا آپ نے تو میں کمپوننٹ پہ بھی ایک ویڈیو بنا ہوں گا کہ کس طریقے سے ہم مارے کمپوننٹ کے ان کی لیکس ہوتی ہیں یہ ہمارا بن گیا اب اسی طریقے سے ان دو کو اٹھائیں گے ان دو کے بلیک سائٹ سے ہم لوگ لیکس کو فولڈ کر دیں گے یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو اسی طریقے سے رکھنا ہے یہ طریقہ یہاں سے ہم نے فولڈ کر دینا ہے اور یہاں سے بھی اسی طریقے سے فولڈ کر دینا ہے دوستو یہ ہے طریقہ ہمارے بریج بنانے کا اسی کو ڈی سی میں کرنے کا تو میں اس کو پلاس کی مدد سے تھوڑا اچھے سے کر دیتے ہیں یہ ہمارا بن گیا ہے بریج اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے سپلائی کہاں کہاں دینی ہے تو دوستو اس میں جو ہم نے سپلائی دینی ہے ان دو پائنٹوں پہ دینی ہے جو کہ ایک وائٹ ہوگا اور ایک بلیک سائیڈ ہوگی تو یہ ہماری ایک ایسیگی بن جائے گی یہ ہماری ایک ایسیگی بن جائیں گی اور یہاں سے ہمارے کو پوزیٹیو سپلائی ملے گی اور یہاں سے ہمارے کو نیگٹیو سپلائی ملے گی ڈی سی تو میں جلدی سے اس کے پر فولڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ تو میں اچھے پہلے اس کو بھی اور ریمووک کھولے تو تاکہ اس کے پر کوئی انسیلیشن نہ ہو تاکہ سولڈنگ ہوتے میں مسئلہ نہ کریں تو دوستو اب میں کیا کرنے لگا ہوں اس کے پر اس کو اٹیچ کرنے لگا ہوں ایک بار یہاں اور دوسری بار اس جگہ پہ ہم نے کیا کر دیں گے اس کو اچھے سے سولڈنگ کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ یہ ہو گیا ہمارے پاس سولڈ تو دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیا اس کی اچھے سے ہم نے سولڈنگ کر دیا ہمارے پاس یہ دو پائنٹ بچ گئے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ پلس مائنس بنیں گے تو دوبارہ سے میں اس کو پلگ ان کرتا ہوں اپنی سپلائی میں اور پھر آپ کو اس کی والٹیج چیک کر آتا ہوں دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ ہم نے رکھا ہے ڈی سی پہ دوستو اب لوگ لے آتے ہیں اس کو ڈی سی سپلائی پہ ڈی سی بھی میں کروں گا اپنے میٹر کو ڈی سی سپلائی آپ نے دیکھ سکتے ہیں اب میں ان دونوں پائنٹوں پہ رکھوں گا 40 اشاریہ تو دوستو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ 14 اشاریہ 0 وولٹ جنہی کہ یہ ہمارے کو مل رہے ہیں اس نے نیکیٹیو سپلائی اب جب میں اس کو گماؤں گا اپنی پروپس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 اشاریہ 1 ہمارے کو سپلائی ملنا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر دوستو یہاں پہ ہم نے کیا کریں گے ڈی ریک اس کی ڈی سی وائر نکالیں گے جو کہ ہمارے یہ ڈی ریک سپلائی کو ہمارے بیٹری تک دے تو یہاں پہ ہم نے کون جہتار استعمال کر رہے ہیں ہے تو یہوbanا پر ڈیسی وائر ہے تو دوستو یہاں پر میں اس ڈیسی وائر کا استعمال نہیں کر رہا یہاں پر میں ساتھ ہتیس کی UN Țارک کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پر میں کہ کروں گا آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دونوں ڈی سی وائر ہے وہ کنیکٹ ہو گئی ہے اب ہمارا رہ گیا ہے ڈی سی سرکیٹ جو کہ بارہ وولٹ کاٹ آؤٹ سرکیٹ ہے اس کو کس طریقے سے ہم لوگ رسائلیشن کریں گے تو دوستہ یہاں میں میں آپ کو تذلتا ہوں کہ ریلے کے اپر ہم لوگ ڈی سی وائر کو نہیں لے کے رہیں گے کہ جیسے ہمارا تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کی جو مین سپلائی ہے ٹو 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 انٹی کی ان میں سے ایک وائر کو ہم لوگ ریلے کے اپر پر رکھیں گے جیسے یہ بارہ وولٹ کا سرکیٹ کاٹ آؤٹ ہوگا تو ہماری ٹو 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 انٹی کی سپلائی کٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا ٹرانس فارمر کمپلیٹلی بند ہو جائے گا یہ ہم نے اس پر کرنا ہے تو دوستہ ہمارے کو اپنی سرکیٹ انسٹالیشن کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم نے سرکیٹ کو کس طریقے سے انسٹالیشن کرنا ہے تو دوستہ یہ ہماری ریلے ہے اس ریلے کے پر ہم نے سوچنگ کروانی ہے اپنی بارہ وولٹ کی سپلائی کو تو ہم لوگ یہاں پہ بارہ وولٹ کی سپلائی کو ڈی سی پہ نہیں کروائیں گے ہم لوگ کروائیں گے ٹو 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 انٹی کے سپلائی کو یہاں پہ سوچنگ کروائیں گے کہ جیسی ہمارا سرکیٹ پہ بارہ وولٹ کا اشاریہ بارہ بارہ جیسی ہمارے یہاں پہ بیٹری تیرہ اشاریہ چودہ اشاریہ پہ جیسی پہنچے گی تو یہ بیٹری ٹو ٹونٹی کی سپلائی کو کٹ کروا دے گی جس سے ہمارا ٹرانسفارور بند ہو جائے گا اور بیٹری کو چارچنگ ملنا بند ہو جائے گی تو میں اب جلدی سے اس کو بوڈی میں کنیک کرتا ہوں بوڈی میں کنیک کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ سرکیٹ کو ہم نے کس طریقے سے لگانا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنی اس ٹو ٹونٹی کی سپلائی بھی اس بوکس کے اندر کر لی ہے تو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کیا یہاں سے اپنی دو بارہ بولٹ کی سپلائی یہاں آل لی ہیں جو کہ ایک نیگٹیف سپلائی اور ایک پوزیٹیف سپلائی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سرکیٹ کو الٹا کر کے اس کے پر دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کا لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہتے ہیں کہ پلس مائنس کا نشان دیا ہوئے تو ہم نے یہ اپنی بارہ بولٹ کی سپلائی اس کو دینی ہے تاکہ یہ سرکیٹ ہمارا آپ جائیں اور جب بھی اس بیفر کے لیے چول دہ cho odam.5 تک والٹے جائیں گی تو یہ سرکیٹ ہمارا completely cut out ہو جائے گا تو چودہ دہ اشاریہ 5 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں کہ ہماری جو بیٹری ہوتی ہے اس کو cutout ہونے کے لیے چودہ دہ اشاریہ 5 ہی چاہیے ہوتا ہے تو دوستو میں چودہ آگ.5 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹری کو فل ہونے کے لیے چودہ آگ رہا ہوں چودہ آگر چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پلس مینس پر ڈاؤٹ ہو تو آپ نے کس طریقے جب فائن کرنا ہے کہ یہ ہماری سپلائی صحیح ہے تو دوستو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی اس کپیسٹر کو اگر میں لیتا ہوں تو یہ نیگیٹیو کا سائن دیا ہے کپیسٹر کا تو اس کے پر ہماری یہ نیگیٹیو پٹی گزرتی ہوئی جا رہی ہے یہاں سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیریکٹ یہیں پہ پہ جاتی تو ہمیں پہچھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا نیگیٹیو پوائنٹ ہے تو یہ آپ بعد ہوگا تھے پرنٹ غلط پی چھپ جاتے ہیں تو میں جلدی سے اس کے پر کنیکشن کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہم نے اپنی بارہ کی سپلائی کنیکٹ کر لیے تو دوستو یہ ہماری یہاں پہ سپلائی کنیکٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ٹو ٹونٹی کی سپلائی کی سوچنگ کرانی ہے اس کی سوچنگ کس طریقے سے کروانی ہے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس وائر کو ریموو کرنا ہے اس کے پاس اپر جیکٹ اس کی ریموو کرتا ہوں میں تو یہاں پہ ہمارے پر ٹرانسفارمر کی دو وائریں ہیں ان میں سے ایک ہماری نیگٹیو ہے اور ایک ہماری پوزیٹیو ہے تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں اپنی نیگٹیو سپلائی کو اسی کے ساتھ ہی کنیکٹ کر کر دیتا ہوں تو دوستو یہ ہماری کنیکٹ ہوگی تو میں اس کو کچھ دیر بعد سولڈنگ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہمارے کو سوچنگ دی ہوئے تو یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے اس کو ایک وائر اس کی سوچ پہ لے آتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنی ٹو ٹونٹی کی جو سوچنگ آرہی ہے اس کو میں پہلے اس سوچ پہ لے کر آیا ہوں پھر یہاں سب میں نے کیا کرنا ہے اس کو لے جاتا ہوں اس کومن پہ یہ ہماری جو ریلے لگی ہوئے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلے کے ہمارے پاس پانچ پائنٹ ہے ایک دو تین چار پانچ تو یہ جو بیچ کے ہے یہ ہمارا کومن ہوتا ہے یہ ہماری بارہ وولٹ کی اس کی کوائل کے سپلائی ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس انسی اور یہ انہوں ہوتا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے آپ فائن کرنا ہے کہ انسی کیا ہے اور انہوں کیا ہے تو میں آپ کو بہت یہ آسان طریقہ ہے تو ہم لوگ لیں گے میٹر کو کنٹینیوٹی پہ تو آپ جب ادھر رکھیں گے تو یہ ہمارے پر کنٹینیوٹی نہیں دے رہا اور جہاں پہ یہ ہمارے کو کنٹینیوٹی دے رہا ہے آپ پہ کنٹینیوٹی سن سکتے ہیں تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں کچھ میٹر کو قریب آپ کنٹینیوٹی سن سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ ہمارا کون سا پائنٹ ہے یہ انسی پائنٹ ہے اور یہ ہمارا اہنو پائنٹ ہے تو ہم نے سپلائی فیل وقت جہاں پہ لگانی ہے اس کی سپلائی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وولٹیج کم ہوں گے تو یہ واپسی انسی پہ چلا جائے گا جیسی وولٹیج پورے ہوں گے تو یہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارے شفٹ ہو جائے گا اینو پائنٹ پہ یعنی کہ اس ریلے کو آن کروا دے گا جس سے ہماری سپلائی کٹ جائے گی اور ٹرانسفارمر بند ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے کنیکشن کر لیے تو یہ ہمارے جو سپلائی آئی ہے یہ میں نے یہاں رکھی ہے تو یہ ہمارا اس پائنٹ پہ بنی اس پائنٹ پہ جاتا ہے یہ کومن پائنٹ اور یہاں سے میں نے جو آوٹ پوٹ لیا ہے اور سیدھا سیدھا گیا ہمارا آوٹ پوٹ جو کہ ٹرانسفارمر میں گیا اور ٹرانسفارمر ہمارا انرجائز ہو جائے گا تو میں اپنے سرکٹ کو آپریٹ کرواتا ہوں اور آپ کو چیک کرا دیتا ہوں تو سب سے پہلے کیا ہے میں اس کے پر پلگ لگا لیتا ہوں ایک تو ٹرانسفارمر کرتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا ٹرانسفارمر لگا لیے تو اب میں کرتا ہوں اس کو اپنے سپلائی میں لگاتا ہوں سپلائی میں لگانے کے بعد میں یہاں سے بٹن آن کر لیتا ہوں یہاں سے پاور کا بٹن آن کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ میری پاور آن کیا لیڈی آن ہو گئی ہے تو اب میں اس کی لیڈوں کو چیک کر لیتا ہوں ڈی سی کے یہ دو ہماری تب اپریٹ ہوں گی جب ہم لوگ اس پہ کوئی بیٹری لگائیں گے جیسی بیٹری فل ہوگی تو وہ ہماری اپریٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ میں جیسی اس کے ساتھ دونوں تارے یہ میری دونوں ڈی سی کی وائر ہیں جیسی میں اس کو کنیک کرتا ہوں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپیر شو ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارا یہ چارجنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب میں جلدی سے اس کو پیک کرتا ہوں اور آپ کو پھر دکھاتا ہوں اس کی کیا کنڈیشن ہے تو یہ دیکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی ایجسٹمنٹ کرنی ہے کام کیا تو میں نے دوستو یہاں تک یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گئے تو اب میں کیا کروں گا ہمارے پاور کی ایل اڈی کو اور چارجنگ فل کی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ایک کٹاپ کام کر رہا ہے تو میں آپ کیا کروں گا اس ایل اڈی کو نکالوں گا اور اس ایل اڈی کو نکال کر اپنے فرنڈ پہ لے کر آتا ہوں اور جہاں پہ جس طریقے سے آپ اس لیڈی کو اتار ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو فرنٹ پہ لے کر آنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں جلدی سے تو دوستو یہاں پہ یہ ہمارا چارجر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تو دوستو یہاں پہ یہ ہمارا چارجر کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے کس طریقے سے اس کی لیڈیوں کو باہر نکالا تو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لیڈیاں باہر آئی ہیں یہ سب یہ وائر ہے جس طریقے سے میں لیڈیاں نکالی ہوں وہ اسی طریقے سے کنیکشن لے کر ان کو سپلائی دے جی تو اب میں کیا کروں گا یہاں پہ میں نے اپنے پاس ایک اساکہ کی بیٹری رکھ لی تو میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ یہاں پہ ہم نے پلس سائیڈ پر رکھی اور یہ ہم نے منس سائیڈ پر رکھی تو یہ کیا ہوا ہماری جو ہے چارجنگ کی لائٹ آن ہو گئی ہے کیونکہ اس کو بارہ ورلڈ کی سپلائی سرکیٹ کو ملی تو سرکیٹ نے بتا دیا کہ چارجنگ کی لائٹ آن ہو گئی ہے تو یہ چارجنگ پہ تب جائے گی جب میں اس کو سپلائی لگاؤں گا دوستو یہاں پہ ہم نے اپنا 220 کی سپلائی کنیک کر لی ہے تو یہاں پہ جیسی میرے اپنے 220 کی سپلائی کنیک کر لی ہے تو میرا جو بیٹری ہے وہ چارجنگ پہ چلی گئی ہے تو آپ کو میں چارج چک کر رہا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دی سی پہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا امپئر دی سی فورٹی امپئر آپ پہ دیکھ سکتے ہیں فورٹی امپئر تو میں یہاں پہ سب سے پہلے اپنے اس لیڈ پہ چک کرتا ہوں کتنے امپئر سے میری بیٹری کو چارج کر رہا ہے سیون پوائنٹ سیون، سیون پوائنٹ سیون امپیر یہ اس کو دے رہا ہے تو میں ابھی نیگٹیو لیڈ پہ بھی چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ کتنے امپیر ہمارے کو مل رہے ہیں یہاں پہ بھی لگ بگ اترہ ہی مل رہے ہیں ایٹ پائنٹ سیکس تو دونوں پہ ہی سیم چل رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دونوں پہ ہمارے سیم چل رہے ہیں تو اب میں اس کو کیا کروں گا بیٹری کے ایڈجسمنٹ کروان گا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا چلتا ہوں کہ یہ میری بیٹری فل ہے یہ بارہ وولٹ تیرہ وولٹ پہ فل پڑی تو میں اس کو ابھی کٹ آف کرا لوں گا تھوڑی سی تو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں امپیر جیسے میں ویری ایبل کو چینج کروں گا تو یہاں پہ میرے امپیر ختم ہو گئے ہیں تھوڑا سا میں ویری ایبل کو پر کروں گا کہ کچھ دیر کے بعد یہ ہماری بیٹری کو کٹ آف کرا دیں تو یہاں پہ میں نے اس کو ایڈجسمنٹ کر دی ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ ہماری بیٹری کو فل کرا دے گا اور بند ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ بیٹری فل ہو گئی ہے تو میری بیٹری آر ریڈی فل پہ پڑی تھی تو میں تھوڑا سا اور اس کو موپ کر لیتا ہوں اپنی بیٹری کو آپ پہ دیکھتے رہے ہیں امپیر پہ بھی جیسی میں اس کو چینج کروں گا یہ پھر چارجنگ میں چلی گئے تھوڑا سا میں اس کی ایڈجسمنٹ کر لوں گا تاکہ ہمارے چودہ وولٹ پہ بیٹری چلی جائے تو دوستو اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی بیٹری کو کٹ آف کرانا ہے تو میں اس کو بھی پیک کر لیتا ہوں اس کے پر کور لگا دیکھو اس کا تو یہ کچھ اس طریقے سے کور لگنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہوگا لیکن میں آپ کو ایک اور چیز پہ بنا چلتا ہوں کہ اس کی جو یہ ڈائیوٹ ہے اس کی جو یہ ڈائیوٹ ہے جب بھی اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے یہ کافی ہیٹ ہے ابھی بھی یہ جرام ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جگہ پہ ہم نے دو چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جہاں پہ دو چیزیں ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے تو یہ ہمارے پاس ہے پیسٹ اسے ہم کہتے ہیں پیسٹ اور ہمارے پاس کول گیٹ دونوں چیزوں میں سے تو دوستو یہاں پہ ہم نے دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کول گیٹ کا استعمال کروں گا کہ یہ کیونکہ کچھ زیادہ ہی تھنڈی ہوتی ہے اور اس کو میں ویسے اپنے چھوٹی آئیسیاں وغیرہ پہ چالیس سے والیس ہو گئے ایمپی تھری کی آئیسیاں وغیرہ پہ استعمال کرتا ہوں تو میں اس کو استعمال نہیں کروں گا یہ ایک ہی باری میں ختم ہو جائے گی تو میں اپنے ٹوپیس کا استعمال کروں گا تو اچھے سے میں نے اس پر گیا کر لینا ٹوپیس کا استعمال کرتا ہوں تو یہ بھی ہماری ٹوپیس بھی سوک گئی ہے پلاغ آؤٹ کر لیتا ہے اس کا اس پر اپنے اچھے سے ٹوپیس لگا دینے تاکہ اس کے ڈائیورٹ زیادہ گرم نہ ہو تو یہ تھنڈی ہوتی ہے بیسی کے لیے زاری ہیٹ کو یہ اپنے اندر ایبزورپ کر لیتی ہے تو بعض اوقات ہمارے جہاں پہ جسم پہ بھی اگر جلے ہو جسم ہو تو اس پہ بھی ہم نے زیادہ تر اسی کا استعمال کر رہے تھے اپنے گھر وغیرہ میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سرکٹ کے اوپر نہ جائے اچھے سے لگا لینا تو جیسے آپ اس کو اون کریں گے ایک کچھ دیر بعد گرم ہوکے خود ہی خوشک ہو جائے گی اسی کے ساتھ اور ہیٹسنگ کا ہی کام کرے گی دوستو یہ ہم نے اس کے ساتھ کنیک کر لی اچھے سے سرکٹ کا خیال رکھنا ہے کہ سرکٹ کے پڑھنا جائے اس کو میں دوبارہ اون کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے کنیک کر لی ہے اور ہماری یہ چارجنگ پہ بھی چلا گیا ہے یہ کچھ دیر کے بعد ہیٹسنگ ہماری سوک جائے گی 8 امپیر یہ لے رہے ہیں ابھی چارجر تو آپ نے بیٹری کو بھی آپ نے دیکھنا ہے تو میرے آپ بیٹری کو خور سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ہر سیل میں سے بلبل اٹھنے کا نظر آ رہا ہے اگر آپ خور سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹری اچھی ہے چارج بھی ہو رہی ہے یہ تو یہاں تک ہمارا ہے بیٹری کو ہم نے بیٹری چارجر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کرنا کسی بھی قسم کا الیکٹریکل الیکٹرونیز اور ریفریجیشن کے مطلق کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کمیٹس بک میں ضرور بتانا تو میں اس کا ریپلائز ضرور کروں گا اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت خدا حافظ موسیقی